آپ کی سی ایس پی پوائنٹ پر بینک آب بڑوڈا کے گراہ کی آدھار کارٹ کی تھروں نکاسی کرنے کے لیے اگر آپ نیو ڈیوائس کو پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پر ایک تھوڑا سا سابدان رہنا پڑے گا دوستو میرا نام ہے بلال خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ شاپ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ہمارے روائنٹ کے جتنے بھی سی ایس پی ہیں یا آپ کسی بھی کمپنی کے سی ایس پی ہو سکتے ہیں اگر آپ اپنے سی ایس پی پوائنٹ پر آدھار کارٹ کی تھروں نکاسی کرتے ہیں اور بینک آب بڑوڈا کے کسٹمر سب سے زیادہ اگر آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کے سی ایس پی پوائنٹ پر ابھی تک بینک آب بڑوڈا کے ٹرانزیکشن سٹارٹ نہیں ہو پائے ہیں آپ جو پہلے سے جو آئی ڈی چلا رہے ہیں اگر آپ کی وہ آئی ڈی اور ڈیوائز آپ کی بلوک ہو چکے ہیں بینک آب بڑوڈا کے سربر پر کیسے کہ ہم نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی جانکاری دی ہے کہ اگر آپ بینک آب بڑوڈا کے ٹرانزیکشن کو سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک نیو آئی ڈی اور ایک نیو ڈیوائز کا انتظام کرنا ہوگا اس کے بعد ہی آپ اپنے سینٹر پر بینک آب بڑوڈا کے کسٹمرس کی آدھار کارٹ کے مادیہم سے نکاسی کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کر رہے ہیں یا جو بھی ڈیوائز آپ لے رہے ہیں وہ ڈیوائز آپ کی سیکنڈ ہینڈ تو نہیں ہے کیونکہ مارکیٹ میں پچھلے تین چار مہینے سے یہ چلنا ہے کہ جو ڈیوائز سرور میں بلوک ہو چکی ہیں بینک کو بڑوڈا کے ان ڈیوائز کو سستے دام میں مارکیٹ میں ری سیل کیا جا رہا ہے اور اس ڈیوائز کو جب کوئی سی ایس پی پرچیس کر لیتا ہے اور اس ڈیوائز کو اپنی نیو آئی ڈی ساتھ اٹیش کر کے ٹرانجیکشن کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہاں پر ٹرانجیکشن اس کے نہیں ہوتے ہیں پھر سی ایس پی کمپلین کرتا ہے کہ ہمارے نیو ڈیوائز کے ساتھ بھی ٹرانجیکشن سٹارٹ نہیں ہوئے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی آپ نیو ڈیوائز جب بھی آپ اپنی نیو ڈیوائز کو پرچیس کریں تو آپ کو سب سے زیادہ دھیان دینا ہوگا یہ جانچ اور پرتال آپ کو کرنے ہوگی کہ جو ڈیوائز آپ پرچیس کر رہے ہیں وہ ایک دم سیل پیک ہے کے نہیں ہے ساتھی ساتھ میں آپ کو دیکھنا ہوا کہ ڈیوائز پر کسی بھی پرکار کے کہیں کوئی سکرچ وغیرہ تو نہیں ہے اگر کوئی بھی ڈیوائز یوز کی گئی ہوگی اور وہ سرور میں بلوک ہو گئی ہے اگر آپ اس دھوکے سے اس ڈیوائز کو پرچیس کر لیتے ہیں تو وہ آپ کی سی ایس پی آئی ڈی پر بلکل بھی کام نہیں کرے گی جیسے کہ کافی ساری سی ایس پی کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے کچھ ایسے سی ایس پی بھی ہیں جنہوں نے اس پرکار کے دھوکے سے ڈیوائز پرچیس کر لی ہے اور اپنے سی ایس پی آئی ڈی کی تھرو یعنی کہ نیو آئی ڈی جنرلیٹ کرانے کے بعد بھی فریش ڈاکومنٹ پر نیو آئی ڈی جنرلیٹ کرانے کے بعد بھی ان کے ان کے اس ٹرانجیکشن بینک کو بڑھدہ کے سٹارٹ نہیں ہوئے ہیں کسی آئی ڈی پر سسپیکٹڈ فراڈ کا ایرر آ رہا ہے کسی پر چوبیس گھنٹے کا ایرر آ رہا ہے اس پرکار کے ایرر آنے لگتے ہیں کیونکہ وہ ڈیوائز اور لیڈی بلوک ہوتی ہے سربر پر وہ کسی بھی آئی ڈی پر کام نہیں کر پائے گی اگر آپ ایک نیو ڈیوائز کو پرچیس کرنے کا پلان بنا رہے ہیں تو آپ کو سابدھانی پوروق دیکھ کر ہی ڈیوائز کو پرچیس کر رہے ہیں اس ڈیوائز کو دکاندار آپ کو ریسیل کر رہا ہو آپ سستے کے چکر میں بلکل بھی مت پڑی گا کیونکہ مارکٹ میں اس وقت ڈیوائز کی بھرمار لگی ہوئی ہے بہت ساری ڈیوائز سیل کی جا رہی ہیں کافی ساری ڈیوائز بھی اپنے یہاں پر پانچ پانچ چھے ڈیوائز کو یوز کر چکے ہیں اور وہ ساری کی ساری ڈیوائز بلوک ہو چکے ہیں بینکوں بلدہ کی سربر پر تو اتنی ساری ڈیوائز ایک دکاندار یا ایک سی ایس پی رکھ کر کیا کرے گا اس کے لیے سب سے بڑا جو آسان طریقہ ہے ان ڈیوائز کو بیچنی کا بہت ساری ڈیوائز کافی ساری ڈیوائز بیچی جا رہی ہیں اور ان کو صحیح سے صاف چھترا کر کے ان کے سکرچز وغیرہ کو ختم کر کے ایک نئے باکس میں پیک کر کے بھی بیچا جا رہا ہے جسے کہ آپ کو صافدہان رہنا پڑے گا یہ جانکاری آپ کو اس لیے پروائیٹ کی جاری ہے کیونکہ ہمارے پاس اس پرکار کی کافی زیادہ کالز آ رہی ہیں کافی زیادہ انفرمیشن ساری ہیں فیڈبیکس آ رہے ہیں کافی زیادہ کمپلینٹس بھی آ رہی ہیں کہ ہمارے ٹرانجیکشن نہیں ہو رہے ہیں اور جانچ پرتال کرنے کے بعد پتا چلا کہ ان کی ڈیوائز اور لیڈی سرور میں بلوک تھی اگر ڈیوائز سرور میں بلوک ہے تو آپ کچھ بھی کر لی جیگا کتنے بھی جتن کر لی جیگا آپ کی ٹرانجیکشن سٹارٹ نہیں ہوں گے ٹرانجیکشن سٹارٹ کرنے کے لیے آپ ایک نیو ڈیوائز کا پلان بنا رہے ہیں تو دھیان رکھئے گا آپ کو صافدہانی پور وقت اپنی ڈیوائز کو پرچیز کرنا ہوگا میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے اب تک روائیٹ کے جتری بھی نیو سی ایس پی بنے ہیں جن کو بینک کو بڑھ دا کے ٹرانجیکشن سٹارٹ کرنا تھا ان سبھی سی ایس پی کی آئی ڈی سے نیو ڈیوائز کے ساتھ میں ٹرانجیکشن سٹارٹ ہو گئے ہیں بہت سارے سی ایس پی کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے نام سے دوبارہ سے آئی ڈی لے رکھی ہے یعنی کوئی سپائس منی فینو بہت ساری آئی ڈیس مارکیٹ کے اندرہ وی آوی لیول ہیں وہ اپنے ڈاکومنٹس پر چلا رہے تھے اور انہوں نے پھر سے اپنے ہی خود کئی ڈاکومنٹس پر جن ڈاکومنٹس پر پہلے سے کافی زیادہ آئی ڈیس بلوک پڑھی ہیں انہی ڈاکومنٹس پر دوبارہ سے روئی نیٹ کی آئی ڈی لے لی ہے تو ان آئی ڈیس کے تھروں کام بلکل بھی نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ ان کا آدھار کارٹ پینٹ کارٹ تو آئی ڈی سرور میں بلوک ہے جس کی وجہ سے ان کو پھر سے یہ سمسیہ سامنے فیس کرنی پڑھ رہی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ کئی بار ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو جانکاری دی ہے اگر آپ کے نام پر پچھلی کوئی بھی آئی ڈی ہے اور وہ بلوک ہو گئی ہے ان آئی ڈیس کی تروں اگر آپ کا بینک آب بلوک کا کام نہیں ہو پا رہا ہے تو آپ کو اپنے نام سے آئی ڈی بلکل بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنی فیملی میمبرز میں کسی کے نام سے ایک دوسری نیو آئی ڈی لے ہوئی ہوتی ہیں بائی چانس آپ کے پاس کچھ ایسی ڈیوائز پڑھی ہوئی ہیں جن کے کبھی بھی بینک کا کام نہیں کیا گیا تا نکاسی کا کام نہیں کیا گیا ہے تو آپ ان ڈیوائز سے بہت بھی ٹرانجکشن کر سکتے ہیں بلکل فریش ڈیوائز رہے گی اوورال پرانی ڈیوائز ہو یا نئی ڈیوائز ہو آپ کی صرف بینک آب بلوک کے سرور پر بلوک نہیں ہونی چاہیے تو آپ ان ڈیو آئی ڈی کی تروں آپ اپنا کام آ کر سکتے ہیں اپنے بزنس کو سٹائٹ کر سکتے ہیں بینک آbres ایڈیو آئی ڈے لینے کے لیے آپ ہمارے سکرین پر دی گئے کانٹیک نمبر پر ہمیں کبھی بھی کال کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ آپ س ہمارے سós یوٹیوب چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو ایکieme تک سبسکرائب کر لیجیگا اور بیل آئیکن کیوں بھی پریس کیجیگا تو چلی دوستو ملتے ہیں آپ سے کسی اور ایک اگلی ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ اور ایک نئی جوش کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند